اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل می ویورز اینڈ می یوٹیو فیملی آج ہم بنائیں گے اندرسے کی ریسپی بہت زبردست کرسپزی اور مزدار سے اندرسے بلکل بزار جیسے آپ گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تین سے چار چیزیں جو کہ گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کب ہم نے چاول کا آٹا لیا ہے اس کو بھریک ہم نے آٹا بنا لیا ہے چاہیے آپ گھر میں چاولوں کو گرینٹ کر لیں یا بزار سے لے ہیں تو آدھا کب چینی لیا ہے تل لیا ہے اور میدہ لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کڑاہی میں ڈیر گلاس ہم پانی کا شامل کریں گے پانی کو ہم نے پہلے گرم کر لینا ہے پھر فلیم کو ہم نے ہلکا کر دینا ہے سلو اب چاول کے آٹے کو تھوڑ تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی اچھے سے جلدی سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ گھٹلی نہ بنیں ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے میدہ چاٹے بسپون ہم نے میدہ لیا ہے بھر کے اور ساتھ ہی پیسی ہوئی چینی آدھا کپ ڈال دیں گے اگر آپ بہت زیادہ میٹ اپسند کرتے ہیں تو چینی کی مقدار آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں پیسی ہوئی چینی ڈالیں گے یہ جلدی حل ہو جائے گی اب ہلکی آنچ پہ ہی اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ ہوشک ہو جائے اور اس کو ہم نے تھک کرنا ہے اچھے سے یہ تھک ہو جائے گا کڑاہی کا پیندہ یہ چھوڑ دے گا اب ہم اسے نکال لیں گے اور ٹرے کو پہلے اول کے ساتھ گریز کر لیا ہے اب اس مکسچر کو اس طرح سے تھوڑا سا نیم گرم ہونے دیں گے پھر اسے مکس کر کے اس طرح تھوڑا سا گوندیں گے ایک چمج تیل شامل کریں گے اس کے اندر اور پھر تھوڑا سا گوند کے اس کو مکس کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ہاتھوں کو اول سے گریز کر لیں گے اور تھوڑا سا مکسچر لے کے اس کا ایک رول بنائیں گے اب اس رول کے اوپر اچھے سے تیل کی ہم کوٹنگ کریں گے چاروں طرف سے اس کے اوپر تیل لگا دیں گے اب اس رول کی ہم اندرسے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے کوئی شیب نہیں دینی کوئی اس کو گول نہیں کرنا رونگ میں نہیں کرنا بس جس اس طرح سے اس کی گولیاں تور کے تو رکھتے جائیں ایک پلیٹ میں ہلادہ سے ہم بنا کے پہلے رکھ لیں گے اوئل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دی گے اب اسی طرح تور کے تو ڈریکٹ اوئل میں بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اوئل جو ہے ہمارے اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اور ساری گولیاں کو ہم اوئل میں ڈالیں گے اوئل کو ہم نے فل گرم کرنا ہے میڈیا مانچ پر فل گرم کرنے کے بعد اس میں اندر سے یہ ساری گولیاں ہم ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو ہلانا بلکل بھی نہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے اتنے دیتا کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں گولڈن ہونے کے قریب ہے تو اب ہم اس کو ہلا کے اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے گولڈن کلر میں فرائی ہو جائے اسے یہ بہت ہی زیادہ اوپر سے کرسپی ہو جائیں گے اندر سے سوفٹ رہیں گے ہمارے بہت ہی مزدار سے اندر سے جو ہیں وہ تیار ہیں اب انہیں پلیٹ میں نکالیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بزار جیسے اندر سے میری ریسپی آپ کو بسند آرہی ہے لائک شیئے ضرور کریں چینل پلی ہے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا بیل لائک آٹ کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی اور مزدار سی ریسپی آپ تک پہنچ جائے کومنس پلکس میں ضرور تائے کہ میری آج کی یہ اندر سے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست سی ریسپی کے ساتھ اللہ حفیظ